مبارکہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو کلمہ تعیمہ مبارک میں نکتے والا ہر کو ذکر نہیں کیا گیا چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو سٹارٹنگی تیدا اس کی لفظ لا سے ہوئی ہے جس کا مطلب ہے نہیں پانچوی بات اس میں جو ہے افتتاہ میں اس کا لفظ اللہ پر ہوا ہے تو آتی ہیں پہنی بات کی طرف کہ اگر ہم گوھر کر لیں تو لا اے لا اے اللہ محمد الرسول اللہ دو جملوں سے بنا ہے تو جملوں سے کیوں بنا ہے اس میں حکمت اس بات کی طرف ہے کہ فہلی جملہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مقصدی زندگی بیان کی ہے کہ انسان کو وہ نے کیوں پیدا کیا وہ مقصدی زندگی کا جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کی لئے پیدا کیا جب انسان عبادت کرے گا تو ایک خاص طریقے پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ جو ہے فہلی کے ساتھ ملا گیا اور اس کو ناظر فرمایا محمد الرسول اللہ یعنی دوسری حصی دوسری جملہ میں مقصد جو ہے وہ ہے ترضی زندگی کہ انسان نے کس کے طرز پر زندگی گزار دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اندر جو ہے محمد الرسول اللہ لفظ شامل کر دیا اس بات کی طرح بشارہ کر دیا کہ اگر محمد الرسول اللہ کی ترضی زندگی آپ نہ ہوگی تو آپ کو کامیابی ملے گی اگر ترضی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترضی زندگی کے مطابق میں ہوگی تو آپ کا جو مقصد زندگی ہے جو عبادت کرنا ہے وہ فوت ہو جائے گا اور اللہ کی درمان میں قبول نہیں ہوگا دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اگر ہم لے گئے تو لا اللہ حصی اللہ عنہ الرسول اللہ میں کل چوبیس حروب ہیں چوبیس حروب میں اشارہ اس جانب ہے کہ انسان کی زندگی چوبیس جنٹی جو ہے اس کلمہ مبارک اکینی چیزیں کی گزارنی ہے یہ نہیں ہے کہ بس پانچ دس منٹ ذکر کر ریا ہے نماز پرلیز جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹی جو ہے اس کی کلمہ مبارکہ کے ہیچیں زندگی گزارنی ہوئیں چیز کے بعد اس کیا کر آپ دیکھیں تو لا اللہ حصی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ میں کوئی بھی ایسا حرف موجود نہیں ہے جس پر نکتہ موجود ہو یعنی نکتے والا حرف اس میں نہیں ہے وجہ اس میں کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھانا چاہتا ہے کہ جس طرح کلمہ تو ایمہ مبارکہ نکتے کے حد سے خانی ہے محفوظ ہے پاک و سامنے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شرک سے مبارا ہے شرک سے ساتھ ہیں چوتھی بات جو ہم نے کی کی موتی کہ کلمہ قریبہ مبارکہ کی ابتدار لفظی لازم بھی ہے لا کا مطلب ہے نہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس وقت کوئی نہیں آکا جو بھی ہے یہ صرف جو ہیں دکامہ ہے حقیقی چیز جو ہے مصرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پانچوی چیزی اس میں ہی ہیں کہ افتتاب جو اس کا ہو چکا ہے وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ پر ہوا ہے اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ یہ ساری کائنات جو نہیں تھی اللہ نے پیلا کر لی لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دوبارہ جو ہے ترباہ برباد کر دیں گے خیامت ترباہ کریں گے اسی ٹائم صرف ایک رہ گئی وہ کی ذات اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو لہٰذا آج ہم نے پانچ وقت کلمت ہوئی پاہ 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 کی اندر سیکھ لیے ہیں پہنا کہ دو جملوں پر کلمشتہ ملے ہیں دوسرا یہ کہ گروہ 24 کیوں ہیں نقطے والا حرف کیوں اس میں موجود نہیں ہیں ابتداء لا لفظ سے کیوں ہوئی ہے اور اختتام لفظ اللہ پر کیوں ہوا ہے تو ہم نے آج جو ہے ان پانچ باتوں کو سیکھ لیا لاتا رہا مہین بھی ان پانچ باتوں کو سیکھ لیا لاتا رہا مہین بھی اندر